اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک آئی اوپننگ پروگرام کروں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری پروڈیکشنز کیا ہیں اور کتنا شورٹ فال ہے اور جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سات آٹھ سال کے بعد آپ کے لوڈ شیڈنگ جائے وہ تقریباً اکیس گھنٹے روزانہ ہونی ہے اگر اسی سپیڈ میں ہم چلتے رہے اور یہی کام ہوتے رہے تو پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور تمام عوام نے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا جمہوری نظام چاہیے جو اکیس اکیس گھنٹے اندھیرے کر دے ہمارے گھروں کے لیے ہمارے دفتروں کے لیے ہمارے اسپتالوں کے لیے ہمارے سکولوں کے لیے یہ کہانی ذرا پرانی ہے یہ کہانی آج سے نہیں شروعی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا نو مہینے لگتے ہیں اسی طرح یہ لوڈ شیڈنگ کی کہانی جو ہے اگر آپ اس کو اصل اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ایک دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا بڑھ رہی ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور جب شاکت عزیز صاحب وزیر آزم تھے اور پانچ سال انہوں نے جو کیا ایکانومی کے ساتھ وہ انتہائی یعنی ناروہ سلوک تھا اس طرح سے کہ انہوں نے جب فیول پرائیسز بڑھ گئی تھی 149 ڈالرز پر بیرل تک قیمت پہنچ گئی تھی تیل کی اور پرائیس کو کانسٹنٹ رکھا گیا اور سبسیڈائز کر کے دیا گیا الیکٹرسٹی کو اپنے آپ کو پاپلر کرنے کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آخری دو سالوں میں خاص طور پر تو ایکیومیلیٹڈ ڈیٹ جو ہے جو سرکولر ڈیٹ جیسے کہتے ہیں وہ دو سو سولہ بلین تک پہنچ گئی دو سو سولہ بلین جب اس گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے وقت ان کے ساتھ پاکستان مسلم نیگ نواز اینکیو ایم این پی ان ساروں نے جب حکومت کی باگ دھوڑ سنبھالی تو گورنمنٹ کو ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے یہ ایڈوائز کیا کہ یہ جو دو سو سولہ بلین ہے اس کی ڈیٹ سروسنگ کی جائے یا اس ڈیٹ کو رائٹ آف کیا جائے اگر ایک پرائیوٹ کمپنی بنائی گئی حکومت کی جانب سے ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی بنائی گئی اور اس کا نام رکھا پاور ہولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ جو دو سو سولہ بلین کا جو ڈیٹ ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ٹی ایف سیز ایشو کیے گئے پچاسی بلین کے پچاسی بلین کا ٹی ایف سی ایشو کیا یعنی ترم فائنانس سرٹیفیکٹ اور یہ دیئے گئے پی ایس او کو پاکسان سٹیٹ آئل کو اور دیگر آئل کمپنیز کو ان کو جب یہ دیئے گئے تو ان کو فیول کے پیسے وغیرہ سارا کچھ اور ساتھ ہی اس گورنمنٹ کی جہاں پہ ہمیں اس کو بلیم کرتے ہیں خاص طور پر وفاقی حکومت کو لیک آف فینینشل پلاننگ جو تھی اس کی وجہ سے چھے سو بلین جو ہے وہ مزید اس میں پمپ کر کے اس سرکلر ڈیٹ کو دوبارہ اب دو سو تیس بلین تک لے آئے ہیں گزشتہ تین سالوں کے اندر گورنمنٹ نے تقریباً ایک سو پچیس فیصد ایٹ نیوریج بجلی کا ٹیریف بڑھایا ہے اسے پروفٹ اور لوس کا جو ریشو ہے کاسٹ اور پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ پانچ سے چھے فیصد رہ گیا ہے یعنی اگر حکومت سو رپے کی بجلی دے رہی ہے آپ کو تو حکومت کو اب صرف اس میں پانچ رپے کا نقصان ہو رہا ہے اب یہ نقصان بظاہر اتنا بڑا نہیں ہے اور یہ ریکاور بل ہے لیکن لائن لوسز بجلی کی چوری ڈسٹریبیوشن آپ کے پاور سیکٹر کی جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی کرپٹ اور اتنی انکومپٹنٹ ہے کہ یہ لوسز بڑھ کے پچاس فیصد تک آ گئے ہیں یعنی ان ٹرمز آف ریزلٹ اور آپ کی بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پھر اس میں کیا ہوا کہ یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اور ہم چوری کے پیسے کس طرح دے رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے ایک سینئر اینما فیصل سبزواری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہیدر آباد میں اٹھتیس فیصد چوری ہو رہی ہے کراچی میں تقریباً بتیس بلین روپے کی چوری ایک سال کے اندر ہو رہی ہے لہور میں پنجاب میں اور جو ہے تقریباً گیارہ فیصد کے قریب چوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہاں پہ چوری نہیں کر رہا بجلی کی وہ ہیدر آباد میں ہونے والی چوری جو ہے یا کراچی میں ہونے والا لگنے والا جو کنڈا ہے اس کے بھی پیسے دے رہا ہے اور جب باویلہ ہوتا ہے تو کی ای سی کو سپیشل سبسیڈائز کر کے بینیفٹس دے کے ساڑھے سات سو میگا وارٹ تک سالانہ ایکسٹرا دیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ اٹھائی سے تیس بلین کے لاؤس لا کے پوسٹ کر دیتا ہے اور یعنی سٹینڈرڈائز ٹیریف تو ہے نہیں اگر سٹینڈرڈائز ٹیریف ہو یعنی اور ساروں کو تھفت کا الگ الگ سوبے کے اوپر جا کے زور پڑے کہ تم نے اپنی چوری جو ہے یہ خود پے کرنی ہے تو پھر آپ کی چوری اس طرح سے کم ہو سکتی ہے پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جون میں جتنی بھی ڈسکوز ہیں ہماری یعنی لیس کو ہے ہیس کو ہے کیس کو ہے جتنی بھی ہیں ان کے بورڈز کو ڈس بینڈ کیا جائے گا ان کے چیف اگزیکٹیو آفسر اس کو بدلا جائے گا کچھ کے بورڈز میں رد و بدل ہوا مجورٹی کے بورڈز میں نہیں ہوا جس طرح سے کہا گیا تھا اور ایک بھی سی ای او چیف اگزیکٹیو آفسر چاہے اس کے پر جتنی مرضی کرپشن کے الزامات تھے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیس کو یعنی لہور الیکٹرک سپلائی کارپریشن کے چیف اگزیکٹیو رسول خان اس کو وفاقی حکومت نے چینج کیا ان کے اوپر کافی الزامات تھے ان کو چینج کیا گیا لیس کو کا بورڈ آف ڈائریکٹرز خود سے بیٹھے انہوں نے وفاقی حکومت کے اپوائنٹڈ نمائندر کو باہر نکال دیا اور خود سے رسول خان کو ایکسٹینشن دے دی انرجی کرائسز جو ہے یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا جب آپ جی ڈی پی پہ لوسٹ لیتے ہیں اگر فور پرسنٹ جب آپ کو کوئی کہتا ہے آکے یہاں پہ بیٹھ کے ٹیکنو کرائٹ کیجئے چار فیصد ہماری جی ڈی پی پہ لوس ہوا یا اس سے ہمارا نقصان ہوا تو آپ کو رف ایسٹیمیٹ میں بتا دوں چار فیصد کا مطلب ہے کہ ملک کی ایکانومی کو چھ سو پیسٹھ بلین کا لوس ہوا ملک کی ایکانومی کو چھ سو پیسٹھ بلین کا لوس ہوا سوہ چار لاکھ افراد سے زیادہ افراد جو ہیں بے روزگار ہیں اور آپ اس کا خود سوچ لگتے ہیں کہ سپین آف یا سنو بال ایفیکٹ وہ کیا ہو رہا ہے اور پانی آپ کے ملک کا وارٹیبل فائیف ٹائم سے بھی زیادہ لو ہو گیا اگلے چار سال کے بعد آپ کے وارٹیبلز بلکل ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ بہرحال لیکن میں آپ کو ایک پیک ڈیمانڈ پروجیکشن بتا رہا ہوں کہ اگر فل ڈیمانڈ ہو بجلی کی سارے کارخانے ساری انڈسٹری سارے گھر سارے ہسپتال سارے سکولوں میں بجلی دی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار سات سے دو ہزار تیس تک کی کیا پروجیکشنز ہیں اور یہ وہ پروجیکشنز ہیں جو پیپکو نے دیں ہیں یہ میری دیوی نہیں ہے یہ پیپکو نے وفاقی حکومت کو جو ایک پرزنٹیشن میں دیں تھیں وہ یہ ہے کہ دو ہزار سات سے دو ہزار پندرہ تک کی یہ آپ کی ضرورت ہے اور دو ہزار تیس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو پچاندے میگا وارٹ ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو پچاندے میگا وارٹ ہے اور اس وقت اگر آپ صرف ساڑھے آٹھ ہزار میگا وارٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو مجھے تو حساب نہیں آتا کرنا کہ آپ تقریباً تئیس گھنٹے بغیر بجلی کے رہیں گے چند سالوں کے بعد اور پیپکو کی اپنی پروڈیکشنز جو ہیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وہ کیا ہیں وہ آپ دیکھیں اپنی سکرین پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنٹلی انسٹالڈ آپ کی انیس ہزار تین سو اسی میگا وارٹ کے آپ کے پاور پلانٹس ہیں جو انیس ہزار تین سو اسی یا سیونٹی نائن آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں دو ہزار پندرہ میں چھتیس ہزار دو سو سترہ میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے اور گیپ جو ہے وہ اٹھارہ ہزار تین سو بیس کا ہے اور دو ہزار تیس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھے سو پچانوے میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے اور گیپ پچانوے ہزار سات سو اٹھانوے میگا وارٹ کا ہے اس کے بڑے حل نہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا ایک ایسی سیچویشن ہے جس کا حل کوئی نہیں ہے میرے پاس حل بھی موجود ہے میں جب بریک کے بعد آؤں گا تو اپنے شروعکات سے بھی پوچھوں گا کہ وہ حل بتائیں لیکن پھر جو ہم نے دنیا چینل نے آج بیٹھ کے سوچا کہ یعنی کچھ دنوں سے کہ کیا حل ہونا چاہیے تو اس کے ایک پولیٹیکل حل بھی ہے ٹیکنیکل حل بھی ہے اور ایک آپ کے ریزرفز کے اوپر آکے جیسے انرجی کو مکس کس طرح کیا جاتا ہے کہ کول انرجی بھی ہو ہائیڈل انرجی بھی ہو آپ کے پاس الیکٹرک انرجی بھی ہو ونڈ مل انرجی بھی ہو ان ساروں کا مکس اس کو کیسے کیا جائے اس کو کوسٹ ایفکٹیب کیا جائے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج وعدہ کرنے کے باوجود میری پہلی کرسی خالی ہے پاکسان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما پنجاب کے یعنی یہاں پہ روح روان راجہ ریاض نہیں آئے ہیں اور انہوں نے کنفرم کیا تھا تین دفعہ کنفرم کیا تھا راجہ ریاض صاحب آپ کی کرسی خالی ہے آپ کا جب دل کرے آپ آئیں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کی پارلمنٹیرین بائزہ حمید گجر ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی پاکستان سے جناب فرید پراچہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے کراچی میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فیصل صبح زباری صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک بریک کے بعد میں ان کے پاس آؤں گا اور یہ بتائیں گے کہ کیا مسائل ہیں اور حل کیا ہیں ایک بریک جو تھے وہ ہیں وہ انٹی ڈی سی کے ایم ڈی ہیں اور ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں پیپکو کا کیونکہ اٹھارہ کروڑ عوام میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو اس حکومت کی اور ان حکمرانوں کی غلط کاروائیوں کو غلط خواہشات کو پورا کرتا رہے تو جب تک رسول صاحب کرتے رہیں گے ان کو وہ پانچ سو سال کے بھی ہو جائیں ان کے عمر کے جن بھی فوت ہو جائیں تب بھی وہ اپنا ایم ڈی رہیں گے پیپکو کے اور راجہ ریاض صاحب آگئے ہیں بلکل اسی طرح جساں کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے بجلی آجاتی ہے آپ کے گھروں میں راجہ صاحب بھی ہمارے سٹوڈیو میں پہنچ گئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سب سے بزرگ ہیں ہمارے پراچہ صاحب کوئکلی میں نے اوبرویو دیا ہے پہلے اب کیا کہیں گے ہاں بسم اللہ میری باری آپ نے کوئکلی کر دی ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاملات تو جو ہینے جی وہ تو واقعی بہت پہلے سے چل رہے ہیں اور آپ نے بڑا اس کا ایک بیو دیا ہے اور جو کچھ ہم پھگت رہے ہیں اس میں صرف کھریلو اور سنتی اور زری نہیں ہے بلکہ اس کے بے شمار پہلوں ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا اور کوئی پھگت رہا ہے لیکن اس کی اگر ذرا گہرائی میں چلے جائیں آپ نے اس معاملے کو پرویز مشرف تک پہنچایا ہے وہ بھی بلکل یعنی وہ جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں لیکن ان کا جرم آپ نے میں نے لیکن دکھ کے ساتھ پہنچایا ہے آپ نے دکھ کے ساتھ پہنچایا ہے لیکن آپ نے اس میں ان کی طرف سے جو عوام کو کچھ سہولت دی گئی اس کو آپ نے نشانہ بنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عوام کی طرف تو کوئی بھی نہیں سوچتا اب جہاں پر یہ راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہیں ذرا آپ ان ای پی پیس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی ذرا تاریخ دیکھ لیں یہ میرے پاس لیسنس فرام پرائیویٹ پاور ایکسپیرینس پاکستان یہ ورڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ جو اس وقت میرے پاس ہے یہاں اتنا ظالمانہ یہ کام انہوں نے کیا جس کو آج تک ہم پھگت رہے ہیں کہ ایک تو انتہائی مہنگے معاہدے کیے پھر اس کے بعد یہ بات تیہ کر دی کہ فیول جو ہے وہ ایک کانسٹرینٹ قیمت پر پہ تیس سال تک یہ ان کو آئی پی پیس کو دیں گے تیس سال تک یعنی اندازہ لگائیں کہ فیول جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے تب بھی ان کو جو ہے وہ ایک ہی یکسا پرائیس پر ملے گا پھر اس کے بعد اسی کے اندر یہ بات جو ہے وہ ہوئی کہ پندرہ سال تک واپڈا یعنی حکومت جو ہے وہ کوئی اور اپنا پاور پلانٹ جو ہے وہ نہیں لگا سکتی اسی کے اندر سات پرسنٹ ڈیمرج یعنی چلے نہ چلے بند رہے سات پرسنٹ ڈیمرج جیسے آج رینٹل پاور کے جو ہے وہ چل نہیں رہا لیکن پچھتر کروڑ روپیہ اس کا کرایہ دے رہے ہیں اسی طرح اس میں بھی انہوں نے یہ بات جو ہے وہ تحقیق کہ سات پرسنٹ ڈیمرج دیں گے پھر اس کے بعد اس کے انتہائی مہنگی تھی یعنی ایک اشاریہ پانچ سنٹ تھا جو بنگلہ دیش نے اسی وقت معاہدہ کیا انہوں نے چھ اشاریہ تین سنٹ پر معاہدے کیے چونکہ سوہ عرب روپے سوہ عرب ڈالر کا ایک پیچھے کمیشن تھا اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں یہ جو آج فرنسائل کے معاملات ہوئے ہیں یہ جو دو سو سولہ عرب کی آپ نے بات کی ہے یہ وہی ہے ہمارے بلوں کے اندر فیول ایڈجسمنٹ ایک لکھا ہوا ہوتا ہے فیول ایڈجسمنٹ آپ کے بل میں میرے بل میں کس چکر کے اندر ہم فیول ایڈجسمنٹ دے رہے ہیں اس ملک کے غریب عوام سے آپ لے رہے ہیں اور وہ لیا ہوا پیسہ پھر ان کو نہیں دیا جا رہا جن کو دینا چاہیے وہ بینکوں میں جمع ہے اس کا سود لیا جا رہا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں تو یہاں معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں یعنی یہ فیل واقعہ اس سے اور زیادہ اب آپ نے جو بیان کیا اگلا پہلو ملک ہے یہاں فیکس خپت جو ہے وہ ہماری وہ پندرہ ایم بی ٹی او ہے جو پاکستان کی ہے جبکہ چائنہ کی وہ چالیس ہے اور ایک سو چار ہے ملائیشیا کی ہم اگر تھوڑی سی بھی اور ترقی کی طرف جاتے ہیں تو یہ جتنی بجلی آ جائے اس سے کئی گناہ بجلی ہمیں اور چاہیے رائٹ بلکل چاہیے وہ تو دکھا دی ہم نے میں ایک منٹ یہاں پہ پرہجو صاحب فیصل صاحب زواری صاحب کو میں نے لینا ہے کیونکہ سب زیادہ چوری جو ہے وہ سندھ میں ہو رہی ہے اس وقت فیصل صاحب السلام علیکم جی وارنگ سلام علیکم 32 عرب روپے سالانہ چوری صرف کراچی شہر میں ہو رہی ہے بقول ایم کیو ایم کے 84 فیصد ووٹ بینک ان کا ہے اس کا مطلب ہے 84 فیصد چوری آپ کا ووٹر کر رہا ہے اس کو کون روکے گا نہیں یہ تو اوور سمپلیفیکشن آف فیکٹس ہے میرے خیال میں جی بدتسمتی کے ساتھ کراچی شہر میں ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ایسی جب سرکار کے پاس تھی اس وقت بھی کہ ایک لائن لاؤسز تھے اور لائن لاؤسز میں دونوں چیزیں آتی تھیں کہ ان کی انفرسٹرکچر کے فالٹس اور اس کے ساتھ ساتھ بلوں کی چوری بھی اگر آپ یہ تجزیہ دیکھیں گے کہ کتنے عرب روپے کی چوری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایسی کے پاس اپنے سٹارٹس ہیں کہ کن علاقوں سے انہیں بل آتے ہیں کن علاقوں سے چوری ہوتی ہے بجلی کم بل آتے ہیں اور کن علاقوں سے بلکل بل نہیں آتے ہیں تو صاف آپ کے سامنے بات آ جائی گی لیکن یہ بات میں ضرور آپ کے سامنے کہوں گا جو ہم نے بارہاک کے ایسی کے بڑوں کے سامنے بھی کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملازمین کی ملی بھگت کے بغیر بجلی کی چوری ممکن ہو سکے میرے گھر بل آتا ہے جتنا میں بجلی کنزیوم کرتا ہوں اتنا بل آتا ہے ایک کتا کلامی ہو رہی ہے مجھے ایک بات بتائیں بلکل میں ایک پروجیکٹڈ سلوشن کی طرف آ رہا ہوں کہ پیپ کو جو ہے اس کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں لیگلی کونسٹویشنلی جسے وہ ریکاوریاں کرے نہ ان کے پاس پولیس فورس ہے نہ لائن فورسمنٹ فورس ہے کہ وہ جا کے ان لوگوں کو اریسٹ کرے یہ کرے شاید انڈیپینڈنٹلی ہو کیوں نہ یہ ذمہ داریاں پروبنس کو دے دی جائیں کہ پاور جنریشن جو ہے وہ وفاق کرے اور پاور ڈسٹریبیوشن جو ہے پروبنس کرے تاکہ اس میں ریکاوری بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ جواب دے بھی ہو جائیں گے دیکھئے اگر آپ پورے ملک کی بات کرتے ہیں محشن صاحب تو اپیرنٹلی ایٹس ای بیٹر سولیوشن کہ جتنی نچلی سطح کے اوپر اختیارات کو ڈیوالف کیا جاتا ہے ہر جگہ پر وہاں آپ کی مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے but coming back to KSC دیکھیں KSC کو جب پرائیوٹائز کیا گیا تو اس وقت ایک عام شہری کی احساس سے ہماری بھی توقع یہی تھی کہ چلیے سرکاری ادارے میں تو جس طرح جو بھرتیوں کا سلسلہ جو چوری کا سلسلہ جو لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا وہ پرائیوٹ سیکٹر میں آنے کے بعد کم ہوگا آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کراچی شہر کی 20-22 سے لے کے 24 ہزار تک پیک میں جب پہنچتی ہے میکا ووٹ کی ڈیمانڈ تو 22 سے لے کر 24 سو تک تو 700 میکا ووٹ یہاں پر وابڈہ پروائیڈ کرتی ہے ہمارے پاس وہ 700 بھی نہیں ہوتی 700 تک کہنے کی بات ہے اسی طریقے سے 280 MMCF per day million metric cubic feet per day جو گیس ہے وہ دی جانی چاہیے کہ یہ کوئی معایدی کے تیج جو CCI کے تحت ہوا ہے اور آپ کے علم میں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 158 جو ہے clearly کہتا ہے خاص کر گیس کے بارے میں اور تیل کے کہ جو well heads ہیں وہاں پہلے آپ دیں گے plus یہ اگر میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ نے بھی بات کیا پروگرام کر رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ایک تو جو سنتی پیہ ہے آپ کا جو آپ کی revenue generation ہے کیونکہ جو circular debt کے مسائل اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجے جو multiply ہوتے چلے گئے over the period of time اور ایک بات اور سبسیڈی کے حوالے سے جو آپ نے کی تھی دیکھیں growing economies میں جہاں پر آپ کی ایک بہت بڑی population خط غربت سے نیچے زندگی اوزار رہی ہے سبسیڈی دی جانی چاہیے but targeted سبسیڈی جس کے گھر میں ایک بلڈی کا بلڈ جلتا ہے جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے اسے سبسیڈی دیجئے نہ کہیے یہ بلکل اگری کرتا ہوں اس بات سے آپ کی اور یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ سبسیڈی جو ہے وہ پور کے لیے ہونی چاہیے not for everyone else یہ میں اس بات سے آپ کی بلکل اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے سوال پوچھوں گا جب آئیں گے بریک سے اور جب بھی موقع ہو کہ کراچی کی سنت ضرور فروغ دیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیصلہ بات کی سنت بند ہو جائے یا سیالکورٹ وزیرہ بات کی سنت بند ہو جائے تو بیلنس آؤٹ بھی تو کہیں پہ کرنا ہے راجہ ریاض صاحب آپ سے تو میں نے سوال نہیں پوچھنا آپ تو میرے گرائیں ہیں آپ مجھے دیکھ کے مسکرائیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں جواب تو ہے نہیں آپ کی حکومت کے پاس کوئی دینے کو بجلی تو آنی نہیں ہے آپ سے راجہ پرویزشف صاحب بھی کھا گئے کال ام ڈی پیپ کو نے بتایا بابر پیسے کھا گئے بابر عوان صاحب جب آپ بریک پہ گئے تھے تو مجھے فرید پراچہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک تھنڈر سکورٹ بار کھڑا ہے اگر میری بات نہ ہونے دی تو تھنڈر سکورٹ اندر آ جائے گا بھئی آپ بات کریں خدا سے درے میں تھنڈر سکورٹ سے بھی ڈر رہا ہوں چلے کبھی خدا سے بھی ڈر جائے اللہ رحم کرے یہ ہے جی کہ یہ جو کچھ ابھی فیصل صاحب صدباری صاحب کہہ رہے تھے بڑا اترام ہے ان کا کراچی کے اندر چھے لاکھ کنڈے ہیں مبالگا رائی کرنی آپ نے آپ اترام نہیں کرتے ایم کیم کے بسی بندے کا کیوں مبالگا رائی کیا نہیں ہم نے اترام کرنا لیکن موکف ہے دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریکارڈ پہ آئی ہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ کئی گئی میں نہیں کہتا کہ فیضل صدباری صاحب نے لگوائے ہوں گئی یہ کنڈے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر سب سے زیادہ اپنی اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پہلو بھی ایک ہے کہ وہاں پر فیکٹرییاں چلتی ہیں ایک منت فیضل صاحب چھے لاکھ کنڈے چھے لاکھ کنڈے ایک مکمل مکمل کرنے دیتا فیکٹرییاں چلتی ہیں آپ کو کراچی کے اندر سب سے زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں کہ آج فلاں فیکٹری جل گئی یہ پچھلے آپ کو اگر یاد کریں گے تو آپ کو ہے کہ ایک ایک مہینے کے اندر چھے چھے فیکٹریوں کے اندر آتش زدگی ہوئی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے فیصل صاحب کیوں ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگل فیصل صاحب زوری لگوائے نہیں مراد یہ ہے کہ کہیں سے نہیں کوئی پتھا ملتا جو بھی لے رہا ہے چھوڑیں اس سوال کو چھے لاکھ کنڈوں کا ذمہ دار کون ہے پہلی بات تو جو آپ نے وہ عشر صاحب کی تھی وہ میں بتا دوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یقینا فیصل آباد کو بھی اتنی ہی بجلی ملنی چاہیے کہ جتنا اور دیگر شہروں کا حق ہے اور اگین آپ کے توسط سے میں پھر یہ بدلانا جاؤں گا کہ نیشنل گرڈ سے کراچی شہر کو سات سو میگا وارٹ ملتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے سات سو میں اس پچاس کے اوپر بعد میں آپ سے بحث کرلوں گا دوسری بات چھے لاکھ کنڈے یا پانچ لاکھ کنڈے میں تو کلیرلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جناب کراچی شہر میں انکروچمنٹ ہوئی کراچی شہر میں ایسی ایسی جگہوں کے اوپر سیوریج کی لائنوں کے اوپر وارٹر کی کانڈوئے کے اوپر آبادیاں بنا دی گئیں جہاں کوئی فیسلیٹی نہیں دی جانی چاہیتی وہاں بجلی دے دی گئی میں اس بحث میں آپ کے پروگرام کا کیونکہ منڈیٹ نہیں ہے اور آپ کہیں اور لے جانا چاہ رہے تھے صرف یہ بتلانا چاہوں گا کہ وہ اکثریت جو ہے وہ میرے ووڈ بینک کا علاقہ نہیں ہے میرے پاس ہے ایٹی فائف پرسنٹ منڈیٹ آف دا سیٹی بلکل صحیح بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر پارٹی میں ہیں جو الیاری میں ہیں وہ گوٹ میں بجلی چوری ہو رہی ہے کہ چاہیے کہ کٹے جا کے بجلی جس طرح وہ گلشن اقبال میں جا کر بجلی کو کٹتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں جہاں پولیس نے گھس پاتی وہاں کہ یہ سی کیا گھس پائے گی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے چالے راجہ ریاض صاحب کوئی اچھی خبر ہے ہمارے لیے کہ صرف بری خبریں ہیں یا ہمیں کوئی سیاسی بیانات ہیں کوئی جھوٹ ہے کوئی جھوٹے دعوے ہیں جیسے راجہ پرویزشف صاحب نے کیے تھے اب ان کا تو نام لیتے ہیں وہ دکھ ہوتا ہے کیا ایشو ہے ایسی بات نہیں ہے لکمان صاحب یہ تین چار دن کا بران آیا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کیوں آیا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تیل کی کمی تھی تیل کی کمی کیسے ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جس طرح ابھی میرے بھائی نے پرپوگنڈا کیا ہے اور اس طرح سب سے بڑا بھائی تو نانا ہوئے آپ بھی تھنڈر سکوٹ سے ڈر رہے ہیں نہیں 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 کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تھنڈر سکوٹ کھڑا بار ہم نے تو جب انہوں نے ہر ایک کو کٹنا شروع ہو جب انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی ہم نے اس وقت بھی ان کا نام لیا تھا کہ یہ پاکستان کے مخالف ہے پر راجہ صاحب ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ یہ نیگٹیو پرپوگنڈا سب سے بڑا ملزم اس لوڈ شیڈنگ کا میری آکھ پتا دوں اس لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا ملزم میاں نواز شریف ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے معایدے کیے میاں نواز شریف صاحب اور جماعت اسلامی نے پرپوگنڈا جو ابھی یہ جنرلی فائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فائلیں اور یہ جنرلی پرپوگنڈے کر کے انہوں نے جیسے ہی میاں نواز شریف انہوں نے یہ کر کے انہوں نے جب میاں نواز شریف وزریعظم نائنٹی سیون میں بنے انہوں نے وہ سب کچھ جو ہے ختم کر دیا اس کے بعد اب ہماری حکومت آئی ہم نے اب جو معایدے کیے میاں نواز شریف اور ان کی ایک ارگنائز ٹیم نے ایسا پرپوگنڈا گیا کہ جتنا انویسٹر تھا سب بھاگ گیا اب جول اگر بجلی بنی ہوتی آج میرے پاس فیصلہ باد میں لوگ آئے تھے جی کہ ہمیں مہنگی دیں بجلی دیں ہمیں سستی مہنگی کا کوئی ایشو نہیں ہمیں بجلی دیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت ہم بجلی دینے میں ناکام ہو رہے ہیں اس حقیقت کو میں خود تسلیم کرتا ہوں اور میں اپنی حکومت سے بھی میں نے یہ درخواست کی ہے کہ لوگوں کو بجلی چاہیے یہ مہنگی سستی کا تصور جو ہے یہ لوگوں میں نہیں ہے بزنسمن کو اس سے کوئی تلق نہیں کہ کتنی مہنگی ہے کروڑ پہ یونٹ ہو جائے نہیں نہیں جو دو تینے کونے دو لاکھ روپے یونٹ ہو آپ اس طرح تو ناکھ رہے ہیں کتنی مہنگی اسے کاروبار نہیں کرنا جی وہ پھر بھی کاروبار اس وقت اللہ کا شکر ہے میرے پاس آج فیصل آباد کے بزنسمن آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ بجلی دیں ہمارا کاروبار اللہ کا شکر ہے اس وقت اتنا اچھا چل رہا ہے کہ اس میں سب سے بڑی ایک ہی رکاوٹ ہے کہ مارے پاس بجلی دیں وہ کنڈا ڈالنے کا کاروبار نہیں کنڈے اور بات نہیں فیصل آباد اللہ کا شکر ہے یہ کنڈا جو ہے یہ جماعت اسلامی جانے یا ایم کیو ایم جانے ہمارا اس سے کوئی طرح نہیں ہے ایک منٹ مائزہ جلی سے آپ کے لیڈر کے اوپر اتنی بڑی انہوں نے تحمت لگا دی انہوں نے تو بیڑا غر کیا ہے شباہ شریف نے پجاب کا بیڑا غر کر دیا اور اس لوڈ شیڈنگ کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نور ان کو آپ نے بھائی سمجھا ایک منٹ کے لیے ان کو بہن سمجھ لیں ان کے بات تو ہونے لیں قابلی طرح میری بات تو سن لیں نہیں پہلے اب ان کی باری آپ نے کہہ دیا بیڑا غر کو بیڑا غر پجاب کا اور اس لوڈ شیڈنگ میں سب سے افسوسناک لکمان صاحب جو دکھ کی بات ہے کہ ایک قومی سیاست کرنے والا سیاستدان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جا کے سرکاری املاک کو آگ لگا یہ غلط بات ہے اور ایویڈنس کے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غدار ایڈمنیسٹریشن کو کوئی پرابلم دے رہے ہیں ابھی یہ بات کر رہے ہیں تو کٹے نہ پرچا کیوں نہیں کٹتے پکا انشاءاللہ دیکھیں گے قوم کٹے گی الیکشن آگے گے آپ کٹے گے لکمان صاحب جو ظلمیان واشلی نے لوگوں کو سڑک پہ آنے کی دعوت دی ہے ایک قومی ایشو پہ میں سمیتا ہوں اس سے بڑی غداری اور دعوت پر دی ہو آپ نے ایڈیکویٹلی اپنی بات کی لیکن دو منٹ کم اس کم اس بچاری کو بھی بات کر رہے ہیں جو فیکسن فگرز پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی گورنٹ کا حصہ ہیں اور جو الیگیشنز دے رہے ہیں وہ بھی گورنٹ کا حصہ ہیں اور فیڈرل گورنٹ کا حصہ ہیں اور ان کو رسپونسیبیلٹی لینی چاہیے کہ انہوں نے یہ کام اگر مشرف کے ایرہ میں شروع ہوا تھا تو اس کو جن سے ایگرویٹ نہ کیا جاتا یہ اس کو امام کو اویر کیا جاتا کہ کیا سیچویشن ہے اور آگے ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے انسٹیٹ کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہر چیز ہمیشہ کی طرح جس طرح چار سال میں لاتے جائیں لاتے جائیں ایک دم کرائیسز آ جاتا ہے اور دم ان کو ہوش آتی ہے کہ اب ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے تو یہ جو چیز ہے ان کو ختم کرنی چاہیے ابھی پیپل پارٹی صرف بزنس کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں پولٹک پہ پیسے کمانے آئے ہیں ان کو کوئی امام کے ریلیف کا کوئی پتہ نہیں ہے سب سے بڑے سکنبل اس بلک میں وہ میاں نواز شریف کی ہے آپ دیکھ لیں کرز و تارو مہم میں کتنا پیسک آیا جب ڈالر سیز کیا کتنا پیسک آیا اور سب سے بڑا گارس ملک میں سب سے زیادہ پرٹی سب سے زیادہ کیس سپرین پورٹ کے انٹرپیڈل پر پڑے ہیں اور اقلیٹی وزیراعلا اقلیٹی وزیراعلا اس صوبے پہ جو ہے نہیں وہ مسلمان ہے اقلیتی ہے اچھا یعنی کم اکثریت اور لوٹوں مولوی نواز شریف صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مولوی صاحب مولوی صاحب یہ لوٹے کیوں آپ بنا رہے ہیں خدا کے لیے لوٹوں کو چھوڑے نواز شیڈگ مجھے ایک بات میری پہلے عشو ایک منت ایک مندہ سون کی بات سکتا ہے ایک مندہ سون کی بات سکتا ہے راجہ صاحب میری ایک عشو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پجاب میں جفر کر رہے ہیں اتنی والی جنزیر ہمیں انکاؤنٹر کیونی ہے اور یہ لوگ لوٹ شیڈنگ کے ساتھ اس دو 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 دوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں ان سے اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک بات کر رہا ہوں دیکھیں میری ایک بات کر رہے ہیں راجہ صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا جو صدر یا رہنما ہے نا ہر پارٹی کا وہ انتہائی قابل اتران ہے ان کے اوپر ہم پولیسی کے کرٹسائز تو کر لیں ذاتیات پر نہ کریں ہم اگر یہ محترمہ کے مطلب کو بات کریں آپ کو بھی دکھ ہوگا ہمیں بھی دکھ ہوگا میں تو جیتا کہ آپ اگر کوئی اضافی ہیں اور ہم اس ملک کی ایک سیسی جبات کے رہنما ہے آپ پلیس پقابلوں میں آپ نے کہا تھا کہ پلیس پقابلوں میں میاں شباہ شریف لوگوں کو مرواتا ہے اب ڈنگی کے ذریعے لوگوں کو مروارے دو سو آدمی کے قاتل خدا دیکھیں میری واقعہ ڈاکٹر چوہید اکرم نے تین مہینے پہلے رپورٹ لکھی کہ جناب اس طفعہ یہ بڑی خوفنات ہے یہ جو بچھلی کا بوران اسے کوئی سفر نہیں کر رہا پورا ملک سفر کر رہا ہے اور ڈنگی کا جو ہم لوگ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ کیا کاؤنٹر کر رہے ہیں کیا طریقے عزب کر رہے ہیں کاؤنٹر کر رہے ہیں ہر طرح طرح میں تو مشینری پڑی بھی ہے کراچی پورٹ میں جو رسٹ کر گئی ہے اور یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے غریب عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ اسی لیے آئی ہے کیونکہ ان کو الیکٹرسٹی کرائز ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہم نے تو نکلنا ہے نا ہم نے تو نکلنا ہے نا ہم نے تو نکلنا ہے بکوز عوامی مسئلہ ہے یہ الیکٹرسٹی ہم نے نکلے بھی نا ہم چھپ کر جائیں ایس اوپوزیشن ہم چھپ کر جائیں جو ہمیں ایک سوز کی بات ہے میں آتا ہوں اس پہ حل شاید مشکل ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک فیزل سبزواری صرف ایک منٹ ہے آپ کے لیے مجھے کوئک لی بتائیں سلوشن آپ کیا سجیست کریں گے دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باقیتا ہمیں جو alternative resources ہیں ان کی طرف جانا سے کیا کیونکہ اگر ہم فیول پر اور thermal based ہی جاتے رہتے تھے تو وہ problem تھی ہمارے ہاں تھر کا ایک بہت بڑا coal energy کا project ہے جو بدقسمتی کے ساتھ سلو رہا ہے hopefully کہ شاید اس میں کوئی ہمارے پاس بہت زیادہ بہتری آ جائے دوسری بات یہ ہے ہمارے کے ہائیڈل بیسٹ منصوبوں کی طرف ہمیں جانے چاہیے آپ نے کل بھی statistics دیں ہیں ساری کی ساری رون ٹو ریپیٹ آل اف دیم لیکن اگر جو ہمارے ہاں سامنے کی بھی water جو resources ہیں ان کو ہم نہیں استعمال کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ mistrust ہمارے درمیان بہت زیادہ رہا ہے conservancy کے اوپر ہمیں لانا چاہیے nation building اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اندرونسی کس طریقے سے ہو سکتی ہے نہ کہ ہم exploit کریں لوگوں کو theft روکنی شاہیے subsidy دیں targeted subsidy دیں غریب کو دیں ایسی چلانے والے کو نہیں دیں اس طرح کی جتنی لگیرس آئیٹم ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک لگانا چاہیے فیصل صاحب جو ہے آپ کا آدھا منٹ لے گے آپ کا صرف آدھا منٹ نہیں میں ایک تو یہ بات بڑی ضروری ہے جو فوری معاملہ ہے نا جی کہ سو ارب وہ مانگ رہے ہیں ای پی پی سے دو سو بیس ارب کے نادہ ہندہ ہیں اور نادہ ہندہ حکومتی ادارے ہیں ایوان صدر بھی نادہ ہندہ ہے تو وہاں سے پیسے دیں اور اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کیا جائے قوم کی طرف سے بھی آ جائے کہ ایک مہینے کے اندر تمام نادہ ہندہ وہ رکوم ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دے کے اس کو چلائیں آہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ جو ہے جتنے کنسیومرز جتنا کنسیوم کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو ایکٹر سیٹی دی جائے جو لوگ زیادہ کنسیوم کر رہے ہیں ان کو ایکٹر سیٹی کام کر کے ان کو سفر نہیں کرانا چاہیے اس کے لیے جسا پنجاب نائیٹی سکس پرسینٹ کنسیوم کر رہا ہے تو ان کو اس کے مطابق اور لاؤسز ان کے صرف ٹین پرسینٹ ہیں تو اس کے مطابق اگر ایکٹر سیٹی دی جائے پروونسز میں ڈیوائیڈ کر کے تو that is one solution. بات میں پھر یہ کہوں گے کہ solution کی طرف بات تاب آئے گی نا جب ہماری جو فیڈرل جو پارٹی ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفٹ کرے گی توورڈز یہ eradicating جی بلکل ایک جن لوگوں سے پیسے لینے ہیں ان سے لینے چاہیے اور اس بران کو ختم کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے اور ایسے مصبت اقدامات کیے جائیں ہائیڈرل کے بھی اور یہ تیل کے ایشو جو ہے گیس کا ایشو جو ہے ان کو ایک تیس سیکنڈ میں اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایڈوائیز کر دیں کہ وہ کیسے وزارت اعلیٰ چلائیں تاکہ کیونکہ آپ کو اتنے اترازات ہیں ان کے جی ان کے پاس وزیر سیت نہیں ہے ایڈوکیشن منسٹر نہیں ہے اور وہ ون مین شو کے عادی ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ون مین شو چھوڑے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ایک ٹی بنائے اور جس طرح یہ ڈنگی میں انہوں نے دو سو آدمی کو قتل کر دیا ہے اور لاکھوں میں بریز جو ہیں وہ دکے کھا رہے ہیں اسپتالوں میں اور لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی اس پر ریاض صاحب مائزہ عمید نوجہ صاحب فرید پراجہ صاحب فیصل صدواری صاحب آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میں چلتے چلتے صرف دو باتیں کہوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس میں کچھ میرے پاس انسائیڈ ریپورٹس ہیں اور کچھ فگرز ہیں جو بڑے مائنڈ بلوئنگ ہیں آج کے پروگرام میں میں نے ٹائم نہیں ملا یہ آپ کو کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ دینے کی اور آپ سے شیئر کرنے کی اور سلوشن جو ہے ایک افیکٹیف سلوشن وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کل دیں گے لیکن چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بددیانتی ہے وہ between federal government and provincial governments ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپنی اپنی سیاست کرنے کے لیے عوام کو سفر کرا رہی ہیں ایک حالیہ ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب وزیراللہ پنجاب نے لیبورٹریز کو سیل کرنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے پرائس کنٹرول نہیں کیا ڈنگی کے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور نہ جانے کتنی لیبورٹریز سیل ہو گئی ہیں لیکن جب سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے تھے چالیس روپے کلو چینی کی تو پنجاب میں ایک بھی شگر ملک کو سیل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اپنی ملکیتوں میں بھی تے ہیں انٹل دے نیکس ٹائم اللہ حافظ